السلام علیکم فرائنڈ ویلکم ٹو مائی چینل کرافیت ہمیرا عثمان آج میں آپ کو ہاتھ کی کڑھائی یعنی کہ ہینڈی برائیو کے طریقے بتاؤں گی ہینڈی برائیو جو بہت خوبصورت لگتی اگر آپ کسی بھی پلین سوٹ پر کریں تو یہ جو میں آج سٹارٹ کریں اس کے لیے میں نے پہلے سب سے پہلے جو ہے دامن کو چھوٹ کا دامن تو یہ اورگینزا کا میں نے پیس لگایا اس کے بیچ میں تو وہ بلکل سمپل تھا تو میں چاری تھی کہ میں اس کے اوپر کام کروں تو یہ میں نے ٹریس بنا کے اس کے اوپر ڈالا اور اس کے اوپر جو میں کڑھائی کروں گی وہ تین سے چار سٹیچز ہیں جیسے کہ میں یہ اگر پرانی ویڈیوز آپ نے دیکھی اس میں میں نے آپ کو یہ سٹیچز سکھائے گی تھے تو یہ پہلا جو سٹیچز میں میں نے کیا ہے اسے لانگ فرنچ نوٹ کہتے ہیں ہنی فرنچ نوٹ اور لانگ فرنچ نوٹ یہ دو سٹیچز یہ ہیں اور تیسرا جو ہے اس نے بولن نوٹ جو ہے اس سے میں مکان کیا دھکا بھی تھوڑا استعمال کی ہے یہ جو سٹیچز میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ نے پیچھلی ویڈیو میں کہ یہ کیس طرح کرتے ہیں دھاگے کو پکڑ کے اور ایک ہاتھ سے دھاگے کو پڑا بھیسی طرح سے دھاگے کو میں نے جو سوئی ہے اس کو لپیٹھتے ہوئے دھاگے پہ میں نے اندر کے روح ڈال دیا تو یہ جو ہے سٹیچز آپ کو اگر نہیں آتا تو ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ایک سے دو سٹیچز ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری بیل جو ہے بہت پیاری لگ رہی ہے کلر کمینیشن آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس شرٹ کے ساتھ جو ہے ان تین چار کلر کا دھوٹا ڈائی کر آیا ہوا تو وہ میں نے اس کے ساتھ اس لیے یہ کلر رکھیا تو میں نے تھوڑا دبکہ بھی رہا ہے سائٹ کو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی تو اس ویڈیو میں آپ کو صرف جائے میں اس میں جو جو میں نے سٹیچ کی ہیں ان کا میں طریقہ بتاتی ہیں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ میں آپ کو سٹیچ جو سکھا رہی ہوں تو ان کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گی کہ شرٹ کو کس طرح کیا جاتا ہے تو یہ جو تھی پتہ جو ہے اس کا نوکو والا ہے تو اس لیے میں نے کہلے وہ پہلے والی نوٹ لیچے سے بنائے اب میں دوسری نوٹ کی طرف آئی ہوں تو یہ لانگ فرنچ نوٹ سے اس کی نوکوں کا بہت خیار رکھنا بناتے ہیں اس طرح سے جو ٹریس ہوا گئے ٹریس کا خیال بہت رکھنا ہے اگر ہم ایسے ہی بنانا شروع کر دیں تو اس میں وہ خوبصورتی نہیں آتی لیکن اگر ہم ٹریس کے اکارڈنگی کام کریں گے تو وہ بہت نیٹ اور خوبصورت سکتا ہے ریو شیب اس پھول پتے کی بہت پیاری آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے بلکہ ٹریس کے اوپر کام کیا اور اس ویڈیو میں آپ کو جتنا بھی نظر آ رہا ہے کام اس کو تقریبا یہ سارا فرنچ نوٹ اور لانگ فرنچ نوٹ سے ہیں تو پتیوں کے اوپر فرنچ نوٹ میں نے کیا ہے اور آدھا فرنچ نوٹ ہے آدھا لانگ فرنچ نوٹ ہے تو ابھی جو اس کے سینٹر میں میں بھر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکہ سیمپل گول ٹانکر اس کو کہتے ہیں راؤن سٹچ تو یہ اس کی نظر سے میں اس کے دیوز کی بھرائی کر لیتی ہوں بھرائی کے بعد اس کو خوبصورتی دینے کے لیے میں اس میں کھلا سا ستارے کا استعمال بھی کریں گے تو آپ اپنے گھر میں کسی بھی پلینٹ سوٹیک جب پڑھائی کریں تو ایک سے دو سٹچز کو انتخاب کریں اور اس کے بعد اسی پر آپ کام سٹارٹ کریں تو بہت پیارا لگے گا میں نے کلر الگ نوٹ رکھا لیکن اسی طرح سٹچز کو ایک دو سٹچز کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ بھر لینا اب اس کے اوپر جو میں لگا رہی ہوں یہ ستارہ لگے گا لیکن میں ستارہ بھی جو ہے لانگ فرنچ نوٹ کی رسے لگے گا تو یہ میں پہلے ستارہ رکھ رہی ہوں آپ دیکھیں کہ میں اس ستارے کے اوپر سے کس کا کرتی ہوں یہ اتنا مجھے چاہیے تھا اسے حساب سے میں نے یہ دور رکھا اور اس کے اوپر یہی فرنچ نوٹ میں نے کر دیا یہ لانگ فرنچ نوٹ یہ دیکھیں موسیقا ہو denen موسیقی سیمپل سی پتی تھی تو اس کے اوپر جو میں نے سیکنس پہ استعمال کیا تو وہ زیادہ خوبصورت لگے لگے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا سا اس میں سیکنس استعمال ہو گیا اور اس بیل میں نے تھوڑا سا دپکہ استعمال کیا اور باقی ہے یہ تین سٹی چیزیں ان کے استعمال پہ جو ہے یہ شاید بہت پیاری لگے تو اب آپ کو میں اس کے بعد تیسرا جو اس میں میں نے کام کیا وہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے اس کے بیچ میں پھول کے اوپ کے پنجیاں سے ہوں وہ بھی میں نے اسی طرح لانگ فرنچ نارٹ سے کیوں اور میں یہ پھول کی بھرائی آپ کو بتاتی ہوں پھول کی بھرائی جو ہے یہ فرنچ نارٹ سے کیا یہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لیتی ہے لیکن یہ خوبصورت لگتی اس سے بنے ہوئے پھول اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر اس طرح سے دوبانہ سے اندر کر لیں یعنی دھابا ایک فنگر سے پکڑ لینا اور دوسرے ہاتھ کی جو ہوگی اس کو ہی انڈپیٹھتے ہوئے نیچے کی طرف چلے جانے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلی ویڈیو میں سکھایا ہے لیکن ابھی میں اس سے بھرائی کرنا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے میں نے پورے پھول کی بھرائی کرنے ہوگی تو آپ دیکھیں یہ بھڑنے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ انڈ والا حصہ میں اس کو بھڑ لیں اس کے بعد جو ہے اس کا جو سینٹر ہوگا اس کے بیچ میں بھی میں نے ستاروں کا استعمال اپنی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے لانگ فنگ نارٹ سے اور جو سینٹر ہوگا بلکل جو بیچ والا حصہ اس پر میں بولن جو نوٹ ہے اس سے میں سکول بناتی ہوں وہ بھی میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا ہو تو اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جا کے میرے چینل پر دیکھیں کہ اس سکول کو کس طرح بنایا جاتا ہے لیکن یہاں بھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں جس سے جو ہے نا آپ کو سمجھا جائے گی کہ اس کے اندر میں نے کس طرح کام کیا ہے جو فریم میں نے جتنا بھی کام کیا ہے یہ فرنچ نوٹ سے کیا ہے اور لون فرنچ نوٹ سے کیا ہے تو اس کے بیچ میں تھوڑا سا جو ہے میں نے اس پتے کے اندر جو ہے بھرائی جو ہے اس ٹرچ سے کیا جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں پھورگو میں سپرنگ ٹانکا کہتے ہیں اور ویسے جو ہے اس کو بولن نوٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے سوئی کو لیا اور اس کے سوئی کے اوپر میں نے تقریباً بیچ سے بائیس دفعہ دھاگے کو لپیوٹ دینا ہے یہ دھاگا ڈبل ہے اس کے بیس بائیس دفعہ لپیوٹ رہی ہیں تو اگر آپ جو ہے باریک چاہتے ہیں تو یعنی سنگل دھاگہ باستعمال کر سکتے ہیں تو میں دبل دھاگے سے بنا رہا ہوں تو اس طرح رام رام سے ہمیں اس سوئی سے اس کو نکال کے نیچے کی رکھ لے جانا تو یہ گولائی میں میں نے دینا تھا تو اس لئے اس کو میں زیادہ کھینچ رہا تاکہ یہ گول سا آجائے تو اس لئے گولائی میں آگئے ہیں یہاں سے میں نے بند کر کے اور سائٹ سے گوئے ہیں پھر ایک سٹیچ لینا تو یہاں پہ پھر میں نے اس کے اوپر تقریباً تھوڑا ستارہ دفعہ یہ لپیوٹ دینا ہے دھاگے کے لپیوٹ رہنے کے بعد اتنا نہیں کھینچنا جس طرح میں نے وہ پچھلی دفعہ کھینچا ہے کیونکہ وہ گولائی میں آگیا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا لوج رکھنا ہے چاکہ اس کی گولائی نہ ہے میں نے تھوڑا سا یہ لمبا سا آج ہے تو اس لئے اس کو ابھی میں رہاں رہاں سے نکال کے دنیا کو دکھاتی ہوں لیکن بلکل ہلکی آت سے نیم کر کے اس کے نیچے کی طرف میں نے اس کو یہاں کے بھال کے ابھی میں تیسری دفعہ پھر لے رہی ہیں یعنی کہ اس کو میں نے بلکل روز فلاور کی شیپ دینی ہے تو اس کے لئے جو ہے میں نے اس طرح ایک ایک کر کے سائٹ سے نکلتے ہوئے اسٹیچ کو لیتے جانا یہ ہاتھ کا کام تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سوئی کا لیکن اس سے بنیوی شرس بہت پیاری لگتی ہیں اگر آپ اپنی پلین شرس پہ اس طرح چھوٹے چھوٹے اگر میں نے چوڑا بارڈر رکھ لیا ہے دامن کا مجھے اس طرح چاہیئے تھا اگر آپ رکھیں تو باری بیل بھی رکھ سکتی نہیں میرا کام کمپلیٹ ہو گیا میں نے دامن پر پورا کام ہو گیا اگر آپ باریک بیل رکھیں اسی طرح کس تیچیز کا استعمال کریں تب بھی کام جلدی بن جائے گا اور آپ کی شرس پیاری بھی لے گی اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو مجھے ضرور ہے